السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو سامعین اکرام امید کے آپ حضرات بخیر ہوں گے آج امت اور امت کا ہر فرد مسائب کا شکار ہے کبھی دشمنوں کے شرور تو کبھی ظالموں کا ظلم کبھی غلط قسم کے مقدمات تو کبھی بلاووں رافتوں کا امبار مزید گھریلوں اور خاندانی حالات اور کاروباری پریشانیاں غرض ہر انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے پھسا ہوا ہے ان سب پریشانیوں کے حل کے لیے دوسری تدبیروں کے ساتھ ساتھ دعاوں کا بھی احتیمان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف دعاوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے آج وہ دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب جنپوری دامت برکاتہم خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے مختلف دعاوں سے چھانٹ کر ایک دعاوں کا مجموعہ مرتب فرمایا ہے انہی مسائب اور پریشانیوں کے حل کے لیے آج وہ پورا مجموعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے خود بھی احتیمان کریں اور گھر والوں میں اس کا احتیمان کروائیں مختلف دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اسے آپ توجہ سے سنیں سب سے پہلی بات دشمنوں کا خوف تو اس کے سلسلے میں سب سے پہلی دعا ہے کہ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا سات مرتبہ صبح اور شام پڑھے دعا ہے کاف ہا یا عین سود کفایتنا حامیم عین سین قوف حمایتنا ربی انی مغلوب فانتصر یہ دعا صبح سات مرتبہ شام کو سات مرتبہ پڑھے دشمن پر غلبہ پائیں گے اور اس کے شر سے بچیں گے دوسری دعا ہے ظالمین کے شر سے بچنے کے لیے اس درود شریف کا احتیمان کریں اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلاة تدفع بها عنا کل بلیت یا عالم کل خفی اس درود شریف کا احتیمان زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں تیسری دعا ہے جب ظالم کا ظلم ناقابل برداشت ہو جائے جیسے حالات حاضرہ میں ہیں تو اکیس مرتبہ تین دن تک یہ آیت کریمہ پڑھیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نمبر چار سورة القحف کی شروع کی دس آیتیں پڑھیں یہ بھی شروع رفتن اور ظالموں سے حفاظت کیلئے مجرب ہیں نمبر پانچ جب کسی مصیبت کے بھور میں فس جائیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے کسی مصیبت میں فس گئے ہیں تو نکلنے کیلئے سو مرتبہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حِيلَةَ وَلَا احْتِيَالَ وَلَا مَلْجَى وَلَا مَنْجَى مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيِّ سو مرتبہ روزہ نہ پڑھنے کے عادت ڈالے نمبر چھے جو فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ اس دعا کا احتمام کرے گا اللہ تعالیٰ ستر قسم کے بلائے اس سے دور فرمائیں گے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنِّي عُزْدُ بِرَبِّ وَرَبِّكُم مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحِسَاب ستر مرتبہ یہ دعا سات مرتبہ پڑھیں گے تو ستر قسم کی بلائیں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے نمبر سات ایسے مواقع میں ایسے حالات میں دعاِ انس رضی اللہ عنہ بھی احتمام کریں دعاِ انس دوسرے موقع پر آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کر دی جائیں گے ویسے وہ مشہور بھی ہے نمبر آٹھ بعد نمازِ فجر اور مغرب روزانہ یہ دعا پڑھیں کیا دعا ہے اللہم انی اسألک بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق قاف ہایا عین سواد و بحامیم عین سین قاف ان تکفینا کل عظیم و ان تصرف عنا شرور الظالمین اخیر میں ایک بات بغاور سماعت فرمائیں کہ ان وظائف کی پوری براکات اس وقت ظاہر ہوں گی جب گناہوں سے بچنے کا احتمام ہو اس لئے ان دعاوں کے ساتھ استغفار کا بھی احتمام کریں اور استغفار کا جملہ یہ بھی ہے اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات چلتے پھرتے کسرت سے پڑھنے کا احتمام کریں زیادہ سے زیادہ ان دعاوں کا احتمام کریں مستقل ایک وقت بنا لیں شروع سے آخر تک کی ساری دعائیں پڑھ کر ختم کر کے اٹھیں انشاءاللہ ظالمین کے ظلم سے اور اسی طرح شریروں کی شرارت سے اور کوئی مصیبت میں پھس گئے ہیں تو اس مصیبت سے انشاءاللہ نجات ملے گی اللہ تعالی عمل کی توفیق مصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین